ہزاروں سسکیوں اور آنسوں کے درمیان اٹھتا ہوا ایک ماں کا جنازہ ایک ماں کی رخصتی اپنے گھر اپنے بچوں اور اپنی اولاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاؤس وائف ڈیلی وی لوگ میں خوش آمدید ایک بہت بوجل دل ایک بہت تکلیف دا دن تھا یہ ویڈیو پہلے سے بنی ہوئی تھی بس میں نے اس کو ایڈٹ کیا اور وائس اور کر کے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں ایک ماں جو کہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن جب اس ماں کے جانے کا وقت ہو رخصتی کا وقت ہو تو ایک اولاد کو اپنی ماں کو رخصت کرنا اپنے رب کی رحمت کے حوالے کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے اولاد کے لیے کیونکہ جیسے ہی ہم نے بچپن میں آنکھ کھولی ہوتی ہے جس کا پیارہ سا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر دل اور آنکھوں کو سکون ملتا ہے تو وہ یقیناً ایک ماں ہی کا خوبصورت سا چہرہ ہوتا ہے دنیا میں آپ کسی بھی انسان سے ملیں کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری ماں پیاری نہیں ہے کیونکہ ہر ایک انسان کے لیے آئیڈیل شخصیت سب سے خوبصورت چہرہ سب سے میٹھی آواز اس کی ماں ہی کے لیے ہوتی ہے اور بیٹیاں وہ تو اپنی ماں کے بے حد قریب ہوتی ہیں لیکن ایک مشکل ترین لمحہ زندگی میں تب آتا ہے جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کو رب کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے بہت ساری رونے اور آہوں اور سسکیوں کی آواز کے درمیان جب ایک ماں کی چار پائی اٹھائی جاتی ہے تو وہ قیامت کا منظر ہر ایک کو ہلا کے رکھ دیتا ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے ایک ماں کی رخصتی کا دن وہ گھر جس کو وہ بناتی ہے سجاتی ہے سنوارتی ہے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میری گھر کی کونسی چیز گھر کے کس کونے میں پڑی ہوئی ہے کونسا ایسا حصہ ہے جو کہ مرمت کے قابل ہے اور کونسے ایسے کپڑے ہیں بیٹ شیٹس ہیں چادرے ہیں جنہیں ہمیں چینج کرنا ہے کونسے پرانے برطن ہیں جنہیں ہٹا کے ہمیں نئی برطن رہنے ہیں پوری زندگی لگ جاتی ہے ایک ماں کو ایک مکان کو گھر بنانے میں لیکن جب وعدہ آجاتا ہے وعدہ اس رب العالمین کا جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہی جانا ہے بے شک موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا ہر ایک زیرو کو تو بہت ہی مشکل ترین لمحات اور بہت ہی دکھ دینے والے لمحات ہیں ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ اگر جائدات کے وارث ہیں آپ کے بیٹے تو آپ کے مرنے کے بعد جس چار پائی پہ ماں یا باپ جس کو لٹایا جائے گا تو اس جائدات کی وارث ہیں بیٹیاں کہ اولاد کی جو جائدات پیسہ دولت مکان گھر نہیں ہیں بیٹیوں کی جو جائدات ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو یہ دل خراش دکھ دینے والا منظر نہ دکھائے لیکن زندگی کا ایک اصول ہے یہ جانا ہی جانا ہے کوئی جوانی میں چلا جائے گا کوئی بڑھاپے میں چلا جائے گا کسی کو بچپن میں ہی اس دنیا سے جانا پڑے گا لیکن بہت ہی تکلیف والا ایک مرحلہ بہت ہی دکھ دینے والا ایک مرحلہ ایک ماں کی رستی کا مرحلہ ہے وہ مرحلہ کس طرح کہ جب ایک ماں کو سجایا سوارا اور تیار کیا جاتا ہے ایک آخرت کے سفر کے لیے ایک آخرت کا سفر اس کا اپنا عبدی گھر اس کے لیے جب سجایا جاتا ہے تو ایک ایک لمحہ بھاری پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی اولاد کے اوپر جو بیٹے ہیں وہ کھول کر رو کر بھی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے لیکن بیٹیاں رب العالمین کبھی کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے آج بھی وہ قیامت کا دن یاد ہے مجھے جب میں نے اپنے سر پہ قیامت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا شاید قیامت سگرہ کا منظر تھا جب ایک ماں کو جانے کی تیاریاں چل رہی تھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی ماں کا کفن اپنی ہاتھ سے تیار کرنا اور اپنی ماں کو جب پکار لگائی جائے کہ آئیں بیٹیاں جو وارث ہیں اپنی ماں کی آئیں اور آکے غسل دینے والوں میں شامل ہو جائیں تو کیسے زمین نکل جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے کہ ساری زندگی جسے ہم نخرے دکھاتے رہے گصہ دکھاتے رہے روٹ جاتے تھے تو فوراں منا لیا کرتی تھی گصہ کرتے تھے تو فوراں گصہ دور کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی آج جب ان کی رخصتی کا دن ہے جب ہم ہزار بار پکار پکار کر آوازیں دے رہے ہیں تو جواب دیتی نہیں کیا ایسی گہری نین میں سو گئی تھی ماں بہت دل خراش اور تکلیف دینے والے منظر کے ساتھ اپنی ماں کو رخصت کرنا اپنی رب کی رحمت کے حوالے کرنا ایک اولاد کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے میری بہت ہی قریب میرے دل عزیز میری پیاری ممانی جان کا انتقال ہوا اور ان کے جس وقت ان کو رخصت کیا جا رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ سارے پرانے زخم ہرے ہو گئے جو میں نے اپنی پیاری ماں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے تھے وہ سارے دکھ تازہ ہو گئے تو آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ دعا کیجئے گا کہ جتنی ماں دنیا سے چلی گئی ہیں رب العالمین ان کو جنت میں آلا مقام عطا فرمائے جن کی ماں حیات ہیں رب العالمین ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور میری ممانی جان کی مغفرت کی بھی آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ رب العالمین ان کو جنت میں آلا مقام عطا فرمائے کہ ماں جس کے بنا زندگی ادھوری ہے عثمہ کو رب العالمین جنت میں آلا مقام عطا فرمائے